اسلام علیکم دوستو جہاں ایک ملک کی حد ختم ہوتی ہے اور دوسرے کی سٹارٹ ہوتی ہے اسے بورڈر کہتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے یونیک بورڈرز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین دسویں نمبر پہ ہے نیدرلینڈ اینڈ بیلجیم بورڈر یہ دنیا کا سب سے نوکھا بورڈر ہے کیونکہ یہ ایک شہر کو دو حصوں میں بانتا ہے بلکہ اس کی سڑکوں گلیوں حتیٰ کہ ریسٹران وغیرہ کو بھی بانتا ہے اور مزے کے بعد یہ ہے کہ اس کی کوئی دیوار نہیں ہے اور نہیں کوئی فازی انظامات کیے گئے ہیں صرف پینٹ کے ذریعے اسے ہائلٹ کیا گیا ہے اس لیے یہ دنیا کا سب سے یونیک بورڈر ہے تو ناظرین نوے نمبر پہ ہے پولینڈ اینڈ یوگرائن بورڈر ناظرین یہ بورڈر بھی کافی یونیک ہے یہاں پر فش کے ذریعے لوگوں نے آٹ کیا ہوا ہے جو کہ اس ملک کی یونٹی کو ظاہر کرتا ہے اور کافی زیادہ آرٹ ورک کے ذریعے اس ملک کی یونٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ فرینشپ دکھائی گئی ہے تو ناظرین آٹ و نمبر پہ ایجرٹینہ برازیل اینڈ پراغوے بورڈر ناظرین یہ بھی کافی یونیک بورڈر ہے اور یہاں پہ تین ملکوں کی سرحدیں اکٹھی ہوتی ہیں اور یہ کافی پیسپورف بورڈر ہے یہاں پہ بھی لوگوں کا کافی زیادہ حجوم اور رش رہتا ہے ناظرین ساتھوے نمبر پہ ہے انڈیا اور بورٹان بورڈر ناظرین یہ بھی کافی یونیک اور پیسپور بورڈر ہے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن یہ بورڈر کافی زیادہ گندہ ہے اور اب اس کی سفائی کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے تو ناظرین چھوے نمبر پہ ہے یو ایس سے اینڈ میکسیکو بورڈر ناظرین یہ بورڈر بھی کافی یونیک ہے اور ایک دیوار کے ذریعے لیدہ کیا گیا ہے یہاں پہ ایک گاؤں ہیں جو ایک آدھا میکسیکو میں ہیں اور آدھا یو ایس سے میں جو کہ کافی اسے یونیک بناتا ہے تو ناظرین پانچوے نمبر پہ ہے سویٹن اینڈ ناروی بورڈر ناظرین یہ بھی کافی یونیک بورڈر ہے اور یہ انتہائی پیسپور بورڈر ہے یہاں پہ کسی قسم کی لڑائی جگڑا ہے اور ایسی لڑائی دیکھنے کو نہیں آتی اس ویسے یہ دنیا کا سب سے یونیک بورڈر بنا جاتا ہے ناظرین چوتھے نمبر پہ ہے کیننڈا اینڈ امریکہ بورڈر ناظرین یہ سارا بورڈر تو جیب و غریب نہیں ہے لیکن اس کا کچھ حصہ کافی جیب و غریب ہے جیسا کہ اپراوس انڈ ہیس کا لائبریری ناظرین اس کا آدھا حصہ کیننڈا ہے تو آدھا حصہ یوکے میں بھی ہے تو ناظرین تیسرے نمبر پہ ہے نورت کوریا چائنہ اینڈ رویشیا بورڈر یہ بھی ناظرین کافی یونیک بورڈر ہے اور یہ ایک ندی کے ذریعے تین ممالک کو جوڑتا ہے اور یہ کافی پیسفول بورڈر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں ہی سپر پاورز ہیں اور اپنے ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں ناظرین دوسرے نمبر پہ ہے انڈیا اور پاکستان بورڈر یہ بھی کافی لمبا بورڈر ہے کیونکہ یہ پاکستان سے ہو کر سہرہ اور پہاڑوں کے درمیان تک بنایا گیا ہے ناظرین اس بورڈر پہ بھی ہار ٹائم لڑائی کا اسماع چلتا رہتا ہے تو ناظرین پہلے نمبر پہ ہے وینٹیکا سٹی اینڈ اٹلی بورڈر یہ بھی کافی یونیک بورڈر ہے اور یہ ایک چرچ پہ واقعہ مشتمل ہے آپ اگر چرچ کی سہر کرتے کرتے باہر نکل آتے ہیں تو آپ دوسرے کنٹری میں بہن جاتے ہیں ناظرین یہ سب سے پیس فل پورڈر ہے اور کافی مزے کا بھی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تائنکیو خدافیز